سٹوڈنٹس ریم جو ہوتی ہے یہ رینڈم ایکسس میموری ہوتی ہے اور اس ریم کو ہم ولیٹائل میموری بھی کہتے ہیں ولیٹائل میموری کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں جب تک لیکٹیکل سیگنل آ رہا ہے کمپیٹر کو کمپیٹر جب تک آن ہے تب تک ڈیٹا اس میں سٹور رہتا ہے جیسے ہی کمپیٹر کو انپلگ کر دیا جائے تو ڈیٹا سارا ایکسپائر ہو جاتا ہے اڑ جاتا ہے جو بھی ہم ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں فار ایکسپل ہم ایم ایس ورڈ پہ کوئی اپلکیشن رائٹ کر رہے ہیں یا کچھ بھی ہم رائٹ کر رہے ہیں ایم ایس ورڈ پہ کام کر رہے ہیں یا ایکسل پہ کام کر رہے ہیں کسی بھی ایپ پہ کام کر رہے ہیں کسی بھی سوفٹ فیر پہ کام کر رہے ہیں تو کیا ہوگا جب تک ہم اسے سیو نہیں کریں گے وہ رام میں نہیں جائے گا وہ ولیٹائل میموری میں رہے گا اور وولیٹائل میمری جو ہے وہ ہماری ریم ہے ٹھیک ہے اس میں پرمننٹ سٹوریج نہیں ہوتی ٹیمپریری سٹوریج ہوتی ہے ریم میں اور ڈیٹا اگر انپلگ کر دیں کمپیٹر کو تو وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا پھر ہے روم روم سٹینڈ فار ریڈ اونلی میمری روم جو ہے یہ ریڈ اونلی میمری ہے نون والیٹائل میمری سے کہتے ہیں اور اس میں ڈیٹا جو ہے وہ پرمننٹ سٹور ہوتا ہے کمپیٹر کو آپ انپلگ بھی کرتے ہیں تو بھی اس میں ڈیٹا جو ہے وہ سٹورڈ رہتا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس usb ہو گئی فلیش میمری ہو گئی یا میمری کارڈ بغیرہ جو ہو گئے وہ ساری اس کی اگزیمپلز ہیں ٹھیک ہے ریم اسی تیمپریری سٹوریج ڈیوائیس ریم تیمپریری سٹوریج ڈیوائیس ہے جیسا اب بھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ اس میں پرمننٹ سٹوریج نہیں ہوتی ٹیمپریری سٹوریج ہوتی ہے ڈیٹا کچھ ٹائم بعد اگر آپ پاور انپلگ کر دیں تو ڈیٹا سارا ختم ہو جائے گا اور رام جو ہے وہ پرمننٹ مہم سٹوریج ڈیوائیس ہے پرمننٹ کا مطلب ہوتا ہے مستقل اور ٹیمپریری کا مطلب ہوتا ہے آر سی ٹھیک ہے ان رام ڈیٹا اس انسٹاللڈ بائی منیفکچرہ آف کمپیوٹر رام جو ہوتا ہے ان رام ڈیٹا انسٹالل کیا جاتا ہے کیسے انسٹالل کیا جاتا ہے وہ بندہ جس نے کمپیوٹر منیفکچر کیا ہے منیفکچر کا مطلب باتہ بنانے والا جس بندہ نے کمپیوٹر بنایا ہے وہ اس میں ڈیٹا انسٹالل کرے گا ٹھیک ہے جتنے بھی پروگرامز ہیں جو ہم کمپیٹر پر لوڈ کیے ہوئے ہیں وہ کہاں پہ رہیں گے ریم میں رہیں گے ٹھیک ہے ریم میں کیوں ہے کیونکہ تیمپریری سٹوریج ہے پرمنل نہیں رہے گا اس میں